اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو عالم مثال سے متعلق میں نے ایک تفصیلی درس دیا ہے آئیے ذرہ دیکھتے ہیں کہ عالم مثال میں جب علم کلام کا کچھ فلیور ایڈ کیا جائے تو اسے آپ فیزکس کے بتائے ہوئے بعض اجزاء سے جوڑ کر بہسانی سمجھ سکتے ہیں اس لئے علم کلام سے تعلق رکھنے والی لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ آئیان اور اعراض یعنی کہ مادہ یعنی کہ میٹر اور انرجی کا یہ مجموعہ ہوتا ہے جس عالم میں ہم رہتے ہیں علم کلام کا یہ حصہ دراصل جو ہے فیزکس اور کاسمولوجی جس کا تعلق علم تخلیخ کائنات سے ہے اس سے بڑا متعلق ہے تو اس زبن میں ہم تھوڑی سی کچھ بات کریں گے کہ جدید سائنس سے اگر آپ پوچھیں کہ کائنات کن چیزوں سے مل کر بنی ہے تو اس کا جواب آپ کو یہی ملے گا کہ تین چیزیں ہیں آپ پوچھیں گے کہ بھائی وہ تین چیزیں کیا ہیں تو جواب آئے گا بھائی ایک تو ہے میٹر جسے اردو میں مادہ کہتے ہیں اور دوسرا ہے سیاہ مادہ جسے آپ ڈارک میٹر کہتے ہیں اور تیسری ہے انرجی ان تینوں سے مل کر کائنات تخلیخ ہوئی ہے اچھا قدیم علمِ طبعیات کے مطابق کائنات میں صرف نظر آنے والا مادہ جو ہے اور انرجی جو ہے اسی کے اوپر زیادہ تر بات ہوتی ہے ڈارک میٹر کا تصور جو ہے وہ نیا ہے نائنٹین تھرٹی میں پہلی بار ڈارک میٹر کا تصور پیش کیا گیا جس کو پھر نائنٹین ایٹی تک تمام آہرین فیزکس نے قبول کر لیا اسی تصور کی بنیاد پر امریکہ کی پرنسٹین یونیورسٹی کے فاضل پروفیسر نے نائنٹین ففٹی فور میں متعدد کائنات کا نظریہ پیش کیا کہ کائنات اکلوتی نہیں ہے بلکہ ہماری کائنات کے علاوہ بھی دیگر کائناتیں ہیں چنانچہ ماہرین طبعیات اس نظریہ کی تحقیق پر جڑ گئے یہاں تک کہ سن دو ہزار بارہ تک یہ بات قابلے قبول بھی ہو گئی اور عام طور پر اسے قبول بھی کیا جانے لگا کہ ہماری کائنات کے علاوہ ایک اور کائنات بھی ہے جس سے ایک اور کانسپٹ کا جنم ہوا جسے آپ پیرلل یونیورس کہتے ہیں یعنی کہ مساوی کائنات اسی طرح زلی کائنات شیڈو یونیورس اسی طرح آئینہ کائنات یا میرر یونیورس کی تمام الفاظ اس زمین میں استعمال ہو سکتے جو اسی ڈارک میٹر سے بنی ہیں اور اس کی پھر دو خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہیں ایک یہ کہ مساوی کائنات میں ہماری کائنات کے ہر جسم کی ایک کوپی ہے وہاں اس کائنات میں موجود ہر شخص کا ایک مثالی شخص ہے دوسری بات وہاں ٹائم الٹا چلتا ہے یعنی ہمارا مستقبل وہاں ماضی ہے اور ہمارا ماضی وہاں مستقبل ہے گویا یہاں کا شخص جو کام مستقبل میں کرے گا وہاں اس کی مثال وہی کام کر چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئنسٹائن کے نظریے کے مطابق زمان و مکان لمبائی چوڑائی اور گہرائی کی طرح ایک ڈائمنشن یعنی بود ہے لہٰذا وقت کی کوئی ایک سمت نہیں ہے جس طرح دیگر ابعاد کی کوئی خاص سمت نہیں ہے جب تیرہ عرب سال پہلے بگ بینگ ہوا اور مادے سے کائنات پھٹی تو وہ دو مخالف سمت میں پھیلی ایک سمت میں ہم ہیں اور دوسری سمت میں پیرل یونیورس یعنی مساوی کائنات وقت کے بلا سمت ہونے اور کائنات کے دو سمتی ہونے کی وجہ سے ایک کائنات میں وقت سیدھا چلا تو دوسری میں الٹا اسی لیے ایک کا ماضی دوسرے کا مستقبل بن گیا اس تصور کے تحت بڑی تفصیلات ہیں لیکن یہاں پر ہم اختصار سے کچھ باتیں بیان کریں گے کہ ماہرین طبیعت ایک مثال سے اس تصور کو سمجھاتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے اور اسے یہ خیال آتا ہے کہ واقعہ تو پہلے ہو چکا ہے یہ میرے ساتھ دوبارہ کیسے ہو رہا ہے سائیکالوجی اور فیزکس کی اسطلاح میں اس کیفیت کو ڈی جاوو کہا جاتا ہے ماہرین کا ایک نظریہ یہ ہے کہ ہماری کائنات کے انسان اور پیرلل یونیورس یعنی مساوی کائنات میں اس کی مثال کے درمیان گہرا ربط ہے جس کا اظہار کبھی کبھی ہو جاتا ہے یہاں کی انسان کا مستقبل جونکہ وہاں کی مثال کا ماضی ہے لہٰذا آپ کو کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت میرے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے وہ پہلے بھی ہو چکا ہے دوسری مثال یہ ہے کہ ہم خواب میں بعض مرتبہ ایسے افراد سے ملتے ہیں جن کو کبھی ہم نے نہیں دیکھا جب خواب میں کبھی کبھار مستقبل میں ہونے والے واقعات دیکھ لیتے ہیں یہ سب اسی پیرلل یونیورس سے ہمارے تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے اب آئیے زمن میں شاہ علی اللہ محدث دہلوی کی شہکار کتاب کہ یہ کو کسی محدث کسی مفسر اور کسی متقلم نے پیش نہیں کیا شاہ صاحب نے انیس احادیث کے ذریعے اس نظریے کو ثابت کیا ان کے نظریے کا سمرائز فارم کچھ اس طرح سے ہے کہ کائنات میں ایک ایسا عالم بھی پایا جاتا ہے جو غیر مادی ہے کیونکہ ماضی قریب تک بھی ڈارک میٹر کا ثبوت نہیں تھا اور مادہ وہی سمجھا جاتا تھا جو نظر آ سکتا اس لیے شاہ صاحب نے عالم مثال کو غیر مادی کہا ہے دوسری بات کہ اس عالم میں معانی یعنی حقائق کے لیے بھی جسم ہیں ظاہر ہے کہ جسم مادی ہی ہوتا ہے مگر نظر نہ آنے کی بنا پر وہ ڈارک میٹر ہی ہو سکتا ہے یہ اجسام مثالی ہیں ہر معنی کو اس کی حالت کا لحاظ کرتے ہیں جسم دیا جاتا ہے کیسے بزدلی کو خرگوش کا جسم دے دیا گیا اور دنیا کو ایک بڑی عورت کا جس کے بارے میں میں آپ کو پچھلے درس میں بتا چکا ہوں اس دنیا میں چیزیں پائے جانے سے پہلے عالم مثال میں پائے جاتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جدید فیزکس نے اب جا کر یہ تصور دیا ہے کہ ہمارا مستقبل پیرلل یونیورس کا ماضی ہوتا ہے اور جو چیز جہاں اب ہوتی ہے وہ وہاں ہو چکی ہے اور ایک اور بات کہ پھر جب وہ چیزیں اس دنیا میں یعنی خارج میں پائی جاتی ہیں تو یہ اور وہ ایک ہوتی ہے رہیے بات کہ اتحاد کی کیا نویت ہے تو اس کی کا تعین کرنا بڑا مشکل ہے تو اب ڈی جاوو کی مثال میں فیزکس کے ماہرین کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ انسان اور پیرلل یونیورس میں اس کی مثال کے درمیان ایک گہرا ربط ہے حضرت شاہ صاحب نے عالم مثال پر دلالت کرنے والی انیس احادیث پیش کی ہیں جن میں مختلف حقائق کے لیے اجسام کا ذکر کیا ہے جیسے موت کے لیے دمے کا اور علم کے لیے دودھ کا پھر فرمایا کہ ان روایات میں غور کرنے کا افضل طریقہ یہ ہے کہ ان کو ظاہر پر محمول کیا جائے یعنی جو کچھ بھی ظاہری طور پر مفہوم نکلتا ہے اس کو مان لیا جائے اس صورت میں عالم مثال کو ماننا پڑے گا حضرت شاہ صاحب عالم مثال کی بات آج سے تقریباً دھائی سو سال پہلے کر رہے ہیں اور کم و بیش انہی تفصیلات کے ساتھ اس نظریہ کو پیش فرما رہے ہیں جن تفصیلات کے ساتھ جدید فیزکس کے ماہرین پیرنل یونیورشنی مساوی کائنات کا نظریہ پیش کر رہے ہیں بلکہ یہ بات بھی باعث حیرت ہے کہ فیزکس کے ماہرین نے مساوی کائنات کے لیے جو دیگر دو نام تجویز کی ہیں ان میں سے ایک زلی کائنات اور دوسرا آئینہ کائنات یہ دونوں نام شاہ صاحب کے تجویز کردہ نام عالم مثال سے کتنے قریب ہیں یہ ایک کھوری ہوئی حقیقت ہے جدید فیزکس کی روشنی میں علم کلام کو اگر پڑا جائے تو کہیں کہیں تھوڑا بہت ایڈجسٹ ضروری کرنا پڑتا ہے لیکن قدم قدم پر متقلمین اسلام کے لیے دادے تحسین دینے کو دل چاہتا ہے بارال یہ ایک تجزیہ ہے شاولی اللہ محدث دھیلوی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق اور فیزکس کی تحقیق علم مثال کو پیرلل یونیورس کے ساتھ سمجھنے کی ایک کوشش کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو یہ کوشش کیسی لگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمجھنے کی تحقیق